اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بنانے والے ہیں ٹویسٹر پلر کا ایک نیا مادل ٹویسٹر پلر پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور یہ لکڑی کے چوکٹے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اسی ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھایا تھا اور یہ لکڑی کے چوکٹے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور ان چوکٹوں کا یہ فیدہ ہے کہ ان کی مدد سے کوئی بھی بندہ ٹویسٹر پلر کو آسانی سے بنا سکتا ہے تو آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو میں ان چوکٹوں کو بنانے کے علاوہ ٹویسٹر پلر کو سال کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی ہم نے سکھایا تھا تو اس ویڈیو پر جو ہم نے تصویر لگائی ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو شو کروا دیتے ہیں اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ٹویسٹر پلر بنانے کا آسان طریقہ اب دوستو اس چوکٹے میں ہم نے صرف تبدیلی یہ کرنی ہے کہ پہلے ہم نے اوپر والے چوکٹے کو پونی انچ دائیں گھموا کے رکھا تھا اور کیل لگائے تھے اور نیچے والے چوکٹے میں کیل کے نشان چھوڑے تھے لیکن اب ہم دائیں اور بائیں دونوں طرف اوپر والے چوکٹے کو رکھ کے نیچے والے چوکٹے میں کیل کے نشان لگائیں گے اگر آپ نے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے نیچے والے چوکٹے میں ایک ایک کیل کا نشان تھا اور اب دو دو کیل کے نشان ہیں اب ہم اسے بائیں گھموا کے رکھ سکتے ہیں اور دائیں گھموا کے بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے ہم دائیں گھموا کے چنائی شروع کرتے ہیں اور دائیں گھموا کے کہاں تک چنائی کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد ہم بائیں گھموا کے چنائی کریں گے اور بائیں گھموا کے کہاں تک چنائی کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد اور اس کے بعد ہم پھر سے دائیں گھموا کر چنائی کریں گے اسی طرح ہم اس پلر کو دائیں اور بائیں گھماتے ہوئے چنائی کریں گے اسی طرح ہمیں گے اب دوستو ہمارا ایک چکر جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے ہمارا یہ نیچے والا کونہ دوسرے کونے کی جگہ آ چکا ہے اب ہم اس سے اوپر جو چنائی لگائیں گے اسے ہم بائیں گھما کے چنائی لگائیں گے نیچے ہم نے دائیں گھمایا ہوا ہے اور اوپر ہم بائیں گھمایں گے اب ہمارا دوسرا چکر بھی مکمل ہو چکا ہے پہلے ہم نے اس طرف گھمایا تھا پھر اس طرف گھمایا ہے اب ہم پھر اسی طرف گھمایں گے اب دوستو ہمارا پلر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر لیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ